السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ نے دنیا کے ساتھوے اجوبے کو دیکھا ہے اس اجوبے کا نام ہے تاج محل تاج محل سفید مارول کا ایک مقبرہ ہے جو کہ یمونہ ریور آگرہ کے کنارے پر واقع ہے یہ محل اتر پردیش انڈیا میں موجود ہے تاج محل کو ففت مغل ایمپیرر شاہ جہاں نے 1631 میں اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا اس آلیشان مقبرے میں شاہ جہاں خود بھی دفن ہے یہ 42 ایکر کی زمین پر مشتمل ہے جس میں ایک ماسک اور ایک گسٹ ہاؤس بھی موجود ہے اس مقبرے کا کنسٹرکشن 1643 میں مکمل کیا گیا تاہم اس کے دس سال بعد بھی اس پر کچھ کام جاری رہا یہ مانا جاتا ہے کہ تاج محل جب 1653 میں مکمل ہوا تو اس وقت کے حساب سے اس محل کی قیمت 32 مولین تھی انڈین کرنسی کے لحاظ سے جو کہ 2023 میں 35 بلین ہوں گے اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے 20 ہزار مزدور اور وہ مزدور استاد احمد لاہوری کی گائیڈنس کے ذریعے کنسٹرکشن کرتے تھے تاج محل کو انڈیا میں جیول آب مسلم آرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا میسٹرپیس ہے جسے دیکھنے کے لیے سال میں ساتھ سے آٹھ ملین لوگ دیکھنے کو آتے ہیں اب دوستو سوال یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے اور علشان مقبرے کے پیچھے کیا کہانی تھی جس پر شاہ جہاں نے اپنی پوری دولت اور شاہی ہزانہ لگایا تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو شاہ جہاں کی ٹوٹل چے بیویا تھی جس میں وہ سب سے زیادہ وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزارہ کرتے تھے ممتاز محل اس کو بہت زیادہ عزیز تھی سولہ سو اکیس میں مغل امپیرر کی اچانت سی ڈیتھ ہو گئی اور چونکہ شاہ جہاں ایک بہت لائق شہزادہ تھا اسی لیے اس کی وفات کے سات سال بعد یعنی سولہ سو اٹھائیس میں اس نے شہنشاہ کی قدیس اوالی اس سلطنت کے لوگ اپنے نئے راجہ یعنی شاہ جہاں سے بے انتہا خوشتے ہیں یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت اپنے پوری عروش پر تھی یعنی پوری انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس وقت شاہ جہاں کو گدی سنبھالے ہوئے ایک سال ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر انہیں دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اگلے دو سال جنگ چری رہی اور شاہ جہاں نے اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن ہی منا رہے تھے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا ممتاز محل جب شاہ جہاں کے چودوے بچے کو جنم دے رہی تھی اس کی حالت اچانک سے بگڑ گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وفات پا گئی شاہ جہاں کے چودوے بچے کا نام گوہارہ بیگم ہے ممتاز محل سترہ جون سولہ سو اکتس میں اس دنیا سے جہا بسی اس افسوسناک خبر نے تو شاہ جہاں کی جیسے دنیا کی ختم کر ڈالی شاہ جہاں کی سب سے چہیتی بیوی یعنی ممتاز محل اس دنیا سے جا چکی تھی کہاں جاتا ہے کہ اس غم نے شاہ جہاں کی زندگی اندیروں میں دکھے لگی آٹھ دنوں تک شاہ جہاں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے دو سالوں تک نہ انہوں نے کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی فرفیوم لگایا نہ انہوں نے کوئی شاہی لباس پہنا ممتاز محل کے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش اس نے یہ کی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے مقبرے دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے اس پروجیکٹ کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری دولت اور زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا 1632 میں یعنی چے ماہ بعد ممتاز محل کی افات کے چے ماہ بعد اس کا کنسٹرکشن جاری ہو گیا یہ مقبرہ 1648 میں مکمل ہو گیا جبکہ ارد گرد کے جو بیلڈنگ سے اور باختہ وہ اس کے پانچ سال بعد ختم ہو گیا آگرہ کے ساؤت سائٹ پر ایک زمین تھی جو جے سنگ اول کے بلونگ کرتی تھی اس کو شاہ جہاں نے چوس کیا تاج محل کے لیے اور جے سنگ بھی اس زمین کو دینے کے لیے راضی ہو گئے قریب 20 ہزار مزدور اور کاری گروہ کو پوری سلطن سے اکٹا کیا گیا تھا بہت سارے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوائے گئے تھے کیونکہ ممتاز محل کی قبر یمونہ ریور کے برابر میں موجود تھی اور اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ مرانا کافی مشکل تا سکتا دریا کے کنارے کے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں قدائی کا کام کیا جائے تو پانی کا بہاو تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزدوروں نے زمین کے اندر گہرے گہرے کمیں کھولنے شروع کر دیے اور کمیں کو تب تک کھولتے رہے جب تک خوشک زمین نہ نکلتی اور پھر ان کنوں کو پتروں سے بڑا گیا اور پھر اس پتروں کے بڑے بڑے کولمز اس فاؤنڈیشن پر کڑے کیے گئے اس پروجیکٹ پر شاہ جہاں کی بہت زیادہ دولت خرچ ہو گئی تھی اور ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کانہ فینہ بھی ختم ہو گیا تھا تاج محل کی پوری کنسٹرکشن ختم ہو گئی تھی اور اب باری تھی کہ اس کو ماربل سے سجایا جائے ماربل کو تقریباً چار سو کلومیٹر راجستان سے لائے گیا کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنس ماربل مانا جاتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرف کر دیا تھا یعنی جب تک تاج محل کا کنسٹرکشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک کسی کو بھی اجازت نہ تھی کہ اس ماربل کو خرید سکے اور آخر کار تقریباً بائیس سالوں میں اس خوبصورت اور علی شان مقبرے یعنی تاج محل کا کنسٹرکشن مکمل ہو گیا تھا شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور شاہ جہاں نے اس محل کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کے نام سے ہی رکھا ممتاز محل سے اس کانا تاج محل تک دیا گیا ہر سال شاہ جہاں یمونہ ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے شاہ جہاں کا یہ علی شان پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا لیکن اس نے مغلی سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لاکڑا کر دیا چار سالوں کے بعد شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اپنے ہی بیٹے نے تخت اُلٹ کر دیا اور خود مغل ایمپائر کا شہن شہ بن گیا شاہ جہاں جو پیشلت تیس طالوں سے اس تخت پر راچ کیا کرتے تھے اس کو قیدی بنا کر آگرا فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا صرف ایک فیسیلٹی شاہ جہاں کو یہ دی گئی کہ وہ اس کمرے کی کڑکی سے تاج محل کو دیکھ سکتے تھے آٹھ سال قید میں رہنے کے بعد تقریباً سیونٹی فورڈ ایئرز کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چڑے گئے اور اسے تاج محل میں ممتاز محل کی قبر کے ساتھ دفنایا گیا تو دوستو ہماری یہ نئی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی